موسیقی اب ہم دیکھیں گے حروف نطعیہ کو زبان کی نوک جب سنایا علیہ کی جڑ یعنی مسہوروں سے لگے تو تین حروف تا دال اور تو عدا ہوتے ہیں گو یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے عدا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان تینوں کی آوازوں میں واضح فرق ہے وہ اس لیے کہ حرف تا کے لیے زبان کی نوک دانتوں کی جڑ پر نرمی سے لگتی ہے اور حرف دال کے لیے سختی سے لگتی ہے اور دونوں حروف کے لیے زبان کا باقی حصہ نیچے ہی رہتا ہے یعنی اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتا جس سے ان حروف کی آواز پتلی ہوتی ہے لیکن حرف تو کے لیے زبان کی نوک سختی سے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زبان کا باقی حصہ اوپر تالو سے چھپک جاتا ہے جس سے حرف کی آواز زیادہ موٹی ہو جاتی ہے آپ لوگ مش کریں گے تا تی تو پھر해드릴 ات 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 دا دی دو آد اید اود پا طو تو اطو ایتو اطو کتاب کتب یکتب یتلو فتنة اطلو آدم دماؤ الحمد دماؤ اید فا جو درکو بسط باطل اطلو یطو مطلوب اطعم مطمئن نطع دراصل عربی زبان میں ان چھوٹے چھوٹے گڑھوں اور شکنوں کو کہتے ہیں جو اوپر کے تالو میں دانتوں کی جڑوں کے نزدیک واقع ہیں اسی نسبت سے ان حروف کا دام حروف نطعیہ رکھا گیا